دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائج کی اگر ہم بات کریں تو 18 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو 65 فٹ 65 فٹ لمبائی ہے 18 بھائی 65 کا یہ پلان میں آپ کو ڈسکس کرنے والا ہوں جس کا میں نے گراؤنڈ فرسٹ اور شیکن فلور کریٹ کیا ہے ہمارے ایک سبکائبر تھے وہ لگاتار ہمیں کمنٹ کر رہے تھے سر 18 بھائی 65 میں ایک نورمل سا بہترین سا پلان کریٹ کریے گا تو انہیں کے کہنے پر اس موڈل کو کریٹ کر رہا ہوں یہ گھر بہت ہی بہترین ہے اوپن ہے چاروں طرف سے میں نے کریٹ کیا ہے وینٹلیشن کے بھی پراپر خیال رکھا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے تو بنیلی سوڈوم لگاتار میں ہوں کوئن جھاگلے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک سمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے سر سف ویل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو دوستو 18 بھائی 50 کا پیانسٹل کا جو پلان ہے اسے پر سر سوڈوم جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو ملے اس کی ریلنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ بہت ہی نزدیک سے دیکھ پائیں جسے سمجھ پائیں اور اپنے گھر کے پلان کو ڈیکوریٹ کر پائیں تو یہ دیکھئے گا یہ میں نے آپ پر یہ وینٹلیشن کے لیے پٹھیاں یوشکیں اس سے حافہ بھی پاس ہوتی رہے گا اور آپ کے نیا لک اور ڈیجائن بھی مل جائے گا فرنڈ کے بات کریں تو یہاں پر یہ مینڈور ہے یہاں سنٹی کریں گا حالانکہ میں نے سلوپ یہاں پر نہیں دیا ہے اب میں گرانڈ فرور کے گھر بات کروں اس پلان کی اوورال جو 65 فٹ کا ہے تو یہ اس کا گرانڈ فرور ہے یہ دیکھئے گا یہ مینڈور ہے اس کا دیکھئے آپ کا پارکنگ ایریہ ہے یہ دیکھئے کہ میں نے باہر ہی سٹیئر رکھئے جو ریکوارمنٹ تھی کسٹومر کی وہ باہر ہی سٹیئر مطلب کہ اندر نہ جانا پڑے اس گیٹ سے جیسے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک پارکنگ ایریہ مل جاتا ہے یہاں پر سٹیئر سے اور فرنڈ میں میں نے ایک وینڈو بھی دیا ہے اور یہ ادھر سے سائٹ سے اگر آپ کا جگہ ہے تو آپ اوپن رکھے آپ اسے کلوش کر سکتا ہے یا پورا بھی آپ کلوش کر سکتا ہے تو یہ پورا پارکنگ ایریہ ہو گیا اس کا دیکھئے مینڈور ہے جس سے انٹری کریں گے آپ اندر کی طرف تو جیسے آپ اندر کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بڑا سا بیٹڈروم یا گیشٹ روم ملتا ہے جس کے لیے میں نے دور ہلاکی اندر سے ہی دیا ہے آپ اسے باہر سے بھی دینا چاہے تو ایک سائٹ سے دور دے دیں ایک ونڈو دے دی جو کہ میں نے دیا ہے اس کے بعد یہ آپ کا ایک گیشٹ روم ہو گیا اس کے جسٹ آپ آگے جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کا ایک لیٹنٹ بات اسی گیشٹ روم سے ایک لیٹنٹ بات میں نے اٹیجڈ کر رہا تھا یہ دیکھئے گا آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اس کے بعد یہ ایک لیٹنٹ بات الگ ہے سیپریٹ اور یہ والا آپ کو ونٹلیشن ایریہ ہے یہاں پر آپ اپنا چھت پر جال رکھوائیں گے یہ والا تو یہاں سے پورا پروپر روشنی آئے گا یہاں سے روشنی آنے کے مطلب اس روم میں بھی روشنی جائے گا اس والے بھی بیٹ روم میں روشنی آپ کا چلا جائے گا ہوا وغیرہ پاس ہوتا رہے گا تو پروپر ونٹلیشن بھی اس گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تو اسے گیشٹ روم کے ساتھ اٹیجڈ لیٹنٹ بات یہ ہو گیا یہ ونٹلیشن کے لیے اور یہ ایک بیٹ روم اور یہ سپریٹ لیٹنٹ بات آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے اس گیلری سے آپ آگے جاتے ہیں تو سب سے پیچھے کے گرمات کریں تو یہ آپ کو سب سے پیچھے ایک بڑا سا بیٹ روم ملتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا کسین ایریا مل جاتا ہے اس کسین کے جسٹ پیچھے یہ والا جو ایریا یہ ونٹلیشن ایریا یہاں بھی آپ جال رکھوا سکتا ہے تو اسے جال سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا کسین کا ونٹلیشن ہوتا رہے گا ساست ویٹ روم کو ونٹلیشن ہوتا رہے گا اور یہ جو میں نے ایریا چھوڑا ہے یہاں پر صوفہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کا ایک لیونگ ہال یا لیونگ ایریا طریقے جاتا ہے اٹھارہ بھائی پیچھے میں آپ کو تین ویٹ روم مل جاتے ہیں پیچھے والا بیٹ روم سب سے بڑا ہے اور پھر ویٹ روم یہ ملتا ہے ایک یہ ملتا ہے دو لیٹ اینڈ بات ملتے ہیں دو ونٹلیشن ملتے ہیں ایک کسین ملتا ہے گیل ری پارکنگ اور سٹیئر تو یہ پورا گراؤنڈ فلور کی بات ہو گئی اٹھارہ بھائی پیسٹ فٹ پہ لائچ فلور کی بات کریں فرش فلور کی تو جیسا بھی سٹیئرز کے مادم سوپر آئیں گے تو پھر سے وہ سیم ٹو شیم صرف نیچے جو پارکنگ ایریا تھا یہاں پر بالکاری ایریا بن گیا ہے میں نے اسی لیے دیکھی گا یہ پٹیاں یوز کی ہیں ڈیجائنگ کے لیے یہ گریل یا آپ کے ریلنگ میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں ریلنگ میں نے آپ کے لیے بات باقی اندر کا سیم ٹو سیم ہی موڈل رکھا ہے جیسا کہ نیچے تھا وہی بیٹ ڈووم وہی لیٹن بات دونوں وہی انٹلیشن فرش بیٹ ڈووم لیونگ ایریا کچین فرش بیٹ ڈوینٹلیشن اور بیٹ ڈووم تو سیمیلر پل کو نیچے والا رکھا سرپ ڈیجائننگ کو آ یہاں پر فرق ہے میں جوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے ڈیجائننگ کے پروپسی یوز کیا یہ پلرس ہے اس کا لیے ریلنگ یوز کیا ہے ادھر سیڈ میں یہ بھی ریلنگ میں نے یوز کیا ہے لاش فلور کی بات کریں تو یہ تو یہ لاش فلور ہویا جو کہ میں نے کریڑ کیا دیکھیں چاروں طرف چار فٹ کا باؤنڈری فرنڈ میں ریلنگ اور آپ کا اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے گمٹی بھی بنوا سکتے جو کی بیلی کیا ہے تو یہ اٹھارہ بھی پیسٹر کا پورا پلان آپ کے سامنے میں نے بنا کر دکھایا اگر آپ کسی بھی ٹیپ کا پلان بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکیپسن میں آپ کو مل جائے گا آپ ہمیں وہاں پر کانٹیکٹ کریں میں آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکاورڈنگ ہاؤس کریٹ کرتا ہوں اور وہاں پر 50% پیمینٹ آپ کو ایڈوانس سے دینا ہوتا ہے اگر اس موڈل کا کاشٹ آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلیسٹو پراب لیول ہے وہاں سے سارا کاشٹ فائنڈ آؤٹ کر دیتا ہے تو اس ویڈیو کو ہی بریک کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں ریلیٹیو کے شاہد اور اگر آپ نے بھی کس موڈلز پلان کو سبکرائب نہیں کیا تو جب